اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سر ویورز میں ہوں ایرم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورز لب بقرہ اید سپیشل میں آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت یہ دیکھئے کتنا سوفٹ اور اقدم جوسی بن کر تیار ہوا ہے اور یہ ریسیپی بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زیادہ لواز مات جاتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور رسائقے میں تو بس پوچھی مت اقدم لا جواب ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا تو میرے گیارنٹی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے میں نے قریب 700 گرام گوشت لیا ہے اور اس طرح کا چربی والا گوشت لیا ہے اس کے لیے ہمیں چربی کافی ساری چاہیے ہوتی ہے بہت چکنا والا گوشت اس میں لیا جاتا ہے اور الگ سے بھی اس میں کافی ساری چربی ڈالی جاتی ہے لیکن میرے ہاں زیادہ چربی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو میں نے یہ تھوڑا سا اس میں دیسی گھی ڈالا ہے اب گھی گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ گوشت اور اس گوشت کو میں گھی میں کچھ دیر کے لیے پرائی کروں گی لیکن اگر آپ اس ریسٹی کو ایک جم اوٹھنٹک طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ اس میں کسی طرح کا گھی یا آئل کا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ صرف اپنی ہی چربی میں پکتا ہے اسی لیے اس میں کافی چکنے گوشت پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں کافی شاری چکنائی ہو اور گوشت آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ مٹن میں چاہیں تو اس کو مٹن میں بنایا ہے یا بیوٹ میں بنایا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو اور میں یہاں اس کو پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ اس کو بھوانے یا پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کوکنگ ٹائم کافی بڑھ جائے گا اور جو اوٹھنٹک طریقہ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ اس کو پتیلے یا بھوانے میں بنایا جاتا ہے دھیمی دھیمی آج پر یہ گھنٹوں پکتا ہے اس سے اس کا زائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن میں نے تو اس کو پریشر ککر میں بنایا تھا تب بھی یہ بہت مزے کا بنا تھا تو میں آپ کو پریشر ککر والا طریقہ اور ساتھ میں وہ طریقہ بھی دونوں بتا دوں گی پل فلیم پر اس کو فرائی کرتے ہوئے قریب تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے نمک میں نے قریب ایک چھوٹا چمچ نمک اس میں ڈالا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک ڈالیے گا اور نمک ڈال کر میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور فرائی کیا ہے آپ دیکھئے اس کا کلر پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس میں آٹ کروں گی ایک چھوٹا کپ جتنا پانی کیونکہ ہم اس کو کوکر میں بنا رہے ہیں تو بہت سادہ پانی کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی اب پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ایک بار مکس کر دیا اور اب ڈھکن لگا کر ہم اس کو فل فلیم پر پکائیں گے اگر آپ اس کو مٹن میں بنا رہے ہیں تو فل فلیم پر قریب دو سے تین سیٹی آنے کے بعد فلیم کو دھیمہ کر دیجئے گا اور دھیمی آج پر اس کو قریب چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیجئے گا لیکن اگر آپ اس کو بیف میں بنا رہے ہیں تو فل فلیم پر تین سے چار سیٹی آنے کے بعد فلیم کو دھیمہ کر دیجئے گا اور دھیمیات پر اس کو قریب 8 سے 10 منٹ کے لیے اور پکا لیجئے گا جب تک ادھر گوشت کر رہا ہے تب تک ہم اس کے لیے کالی مرچ اور دکھنی مرچ کا ایک دردرہ پورڈر بنا کر تیار کر لیتے ہیں ہمیں اس کو کوٹنا ہے آپ چاہیں تو کسی گرائنڈر سے بھی اس کو پیچ سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ باریک مت کیجئے گا ہمیں اس کا دردرہ سا پورڈر چاہیے تو میں نے یہاں قریب 20-25 کالی مرچ لی ہیں اور قریب 25-30 دکھنی مرچ لی ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف کالی مرچ ڈالیں گے تو گوشت کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈاک ہو جائے گا کوکر میں سے پریشن نکل چکا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے جو بوٹی ہے بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اور ہمیں اس کے لیے ایسا ہی اچھی طرح سے گلا ہوا گوشت چاہیے اب ہم اس کو فل فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں گے جس کے لیے میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوئے کڑھائی میں آپ چاہیں تو اس کو ککر میں بھون سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پر کیمرا اچھی طرح سے فوکس کر سکے ہوئے اچھی طرح سے نظر آئے اس لیے میں نے اس کو کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا ہے گیس کی فلیم اس ٹائم فل ہے اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ کاری میچ اور دکھنی میچ کا پاورڈر جس کو ہم نے دردرہ سکھوٹا تھا اور فل فلیم پر اب ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے آئی سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو آثینٹک پیشاوری نمکین گوشت ہے اس میں کوئی مسالے نہیں جاتے ہیں پیاز لسن ادرک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے لیکن لوگوں نے اس میں بہت سارے ویرییشنز کر دی ہیں کچھ لوگ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس میں ٹماٹر وغیرہ بھی آئٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے آپ اس میں جو بھی کچھ ڈالنا چاہیں ایکسرا ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن جو آثینٹک اور اوریجنل ڈش ہے نمکین گوشت کی پیشاوری وہ یہی ہے اگر آپ اس کو ایک دم ٹریڈیشنل اینڈ آثینٹک طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کافی اچھا چکنا گوشت لیجے گا اور کسی بھی کڑھائی یا پتیلے میں ٹرانسفر کر دیجے ساتھ ہی اس میں نمک اور کالی میچ وغیرہ ڈال دیجے اور اسی کے ساتھ اس میں پانی بھی ڈال دیجے گا لیکن پانی اس میں کافی زیادہ ڈالا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ کھلے برطن میں پکا رہے ہیں تو پکنے میں ایک تو ٹائم زیادہ لگے گا تو پانی زیادہ چاہیے گا دوسرا پانی کافی سارا بھاپ بن کر پیوڑے گا تو اس حساب سے اس میں پانی ڈالا جائے گا اور ڈھککن سے کور کر کے ایک بوائل آنے تک فل فلیم پر پکا لیجے جب بوائل آ جائے تو پھر اس کو ایک بار چلا دیجے گا اور ڈھککن سے کور کر کے پھر سے آپ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر انگوشت کے پوری طرح گل جانے تک پکا لیجے اس کے بعد آپ کو ڈھککن ہٹا دینا ہے اور فل فلیم پر اس کو بھون کر اس کا ایکسٹر پانی خوش کر دیجے اور ادھر یہ ہمارا کوکر والا نمکین گوشت بھی بھون کر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ چاہیں تو ایسے ہی انجوائی کیجئے یا اس کے ذائقے کو اور مزید بڑھانے کے لیے آپ اس میں ڈال لیجے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور اس کے اوپر سے نچوڑیے نیبو اب میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا جوسی اور کتنا سوفٹ ہے اس کی بوٹی کا ایک ایک ریشہ بہت اچھے سے گلا ہوا اور بہت ہی مزیدار ہے اس کے ساتھ میں آپ سرف کیجئے کرنچی سیلڈ تو بس کھانے والوں کو مزہ ہی آ جائے گا امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ایسی ہی کوئک مزیدار اور ایزی ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ جلدی ہی پھر ملیں گے ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ